پنجاب حکومت کی جانب سے آفت قرار دی جانے والی سموگ پر قابو پانے کے لیے لاہور میں نیجی اور سرکاری تعلیمی ادارے سوموار کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تعلیمی ادارے ورچول کلاسز کا انتظام کر سکیں گے جبکہ لاہور میٹرو پلٹن کارپریشن کی حدود میں تمام نیجی ادارے سوموار کو بند رہیں گے اور عملہ گھر سے کام کرے گا ریلیف کمیشنر پنجاب باور حیات تادر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا سموگ کے باعث سوموار کو اداروں کی بندش کے فیصلے کا اطلاق پندرہ جنوری دوہزار بائیس تک ہوگا پنجاب میں سموگ اور بڑھتی ہوئی علودگی کے پیش نظر اہم اقدام اٹھایا گیا ہے سموگ کے باعث تعلیمی ادارے ہفتے میں تین دن بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق لاہور کے سرکاری اور نیجی اسکول ہفتے میں تین دن بند رہیں گے تعلیمی ادارے ہفتہ اتوار اور پیر کو بند رہیں گے ستائیس نومبر سے پندرہ جنوری تک نوٹیفکیشن پر عمل درامت جاری رہے گا نوٹیفکیشن کے مطابق لاہور کے تمام نیجی دفاتر بھی ہفتے میں تین دن بند رہیں گے خیال رہے کہ لاہور میں سموگ کی شدت برقرار ائر کوالٹی انڈیکس مجموعی طور پر تین سو ستر پر پہنچ گیا شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مقتلع ہونے لگے ہیں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے سموگ پر قابو پانے کے لیے اہم اقنامات کی منظوری دے دی جس کے تحر لاہور میٹروپلٹن کارپریشن کی حدود میں تمام سرکاری اور نیجی تعلیمی اداروں کو سوموار کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم تعلیمی ادارے ویچل کلاسز کا انتظام کر سکیں گے لاہور میٹروپلٹن کارپریشن کی حدود میں تمام نیجی دفاتر بھی سوموار کو بند رہیں گے تاہم نیجی دفاتر کا عملہ گر سے کام کر سکے گا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر ریلیف کمیشنر پنجاب بابر حیات تاڑر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ان فیصلوں کا اطلاق 15 جنوری 2022 تک ہوگا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ سموگ پر قابو پانے کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھائیں گے پنجاب حکومت سموگ کو پہلے ہی آفت قرار دے چکی ہے فصلوں کی باقیات اور فیکٹریوں میں ٹائر جلانے پر پابندی آئید کر چکے ہیں کورا کرکٹ کو آگ لگانے پر پابندی آئید ہیں کورا کرکٹ کو آگ لگانے کے واقعات کی شکایت پر فوری ایکشن لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ حکومت سموگ پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہیں